کون سے جماعت پڑھتے ہیں آپ سالے دوم سالے دوم میں سبجک نمبر دو سنائیے شروع سے رخیر دب دعا و سنت دعا و سنت کسے کہتے ہیں اللہ سے مانگنے کا دعا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کا سنت کہتے ہیں سنائیے سبجک نمبر دو پانی پینے کے بعد کی دعا الحمد للہ اللہ تقانا اذبا فراتا برحمتی برحمتی ولم یجعلہ ملہن اجاجا بزنوبنا ترجمہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہماری گناہوں کے وجہ سے خارار کروہ نہیں بنایا حوالہ کتاب الدعا لطو برانی جلد نمبر ایک حدیث نمبر دو سو چھاسی سبق عمدین ازان کے وقت کی دعا اسحدو اللہ 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 اسحدو انہ محمد عبدو ورسول ردیتو باللہ ربوں و بالاسلام دین ترجمہ میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کس کا کوئی محبود نہیں وہاکہ اللہ ہے اس کا کوئی سریک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندل اور اس کے رسول ہے میں اللہ کے رب ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کا دین ہونے پر راضی ہوں حوالہ مسلم سریف حدیث جمبر آٹھ سو تتتر سبق نمبر چار وجو سے پہلے کی دعا بسم اللہ ترجمہ میں اللہ کے نام سے وجسور کرتا ہوں حوالہ نسائے سریف حدیث نمبر اٹھتر سبق نمبر پانچ وجو کے درمیان کی دعا اللہم مغفر لی دنبی ووسع لی فی داری بارک لی فی رزقی ترجمہ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور میرا گھر کو سادہ کر دیجئے اور میرے روزی میں برکت اٹھتا فرمائی حوالہ سنن کبرا نسائے حدیث نمبر نو هجار نو سعار سبق نمبر چار وزو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ واسہد ان محمد عبده ورسول اللہ مجعل من التوابین وجعل من المتطهرین ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سو کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی سریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بند ہے اور اس کے رسول ہے اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دیجئے اور مجھے پاک وصاف لوگوں میں سے کر دیجئے حوالہ ترمین سریف حدیث نمبر پچپن سبق مصاد میت الخلاقی سنت نمبر ایک سرڑا کر جانا حوالہ سنن کبرہ بی حقی حدیث نمبر چار سو پیسٹھ نمبر دو جوتا چپل پہر کر اندر جانا حوالہ سنن کبرہ بی حقی حدیث نمبر چار سو پیسٹھ نمبر تین دعا پڑھ کر اندر جانا حوالہ مخار سریف حدیث نمبر تین ہجار چھ سٹھ بائیس نمبر چار پہلے بایا پاو اندر رکھنا حوالہ مخار سریف حدیث نمبر چار چھ بیش نمبر پہ قبلے کی طرف نہ مو کرنا اور نہ پیٹ کرنا حوالہ ابداو سریف حدیث نمبر آٹھ نمبر چھے قبلے کی طرف نمبر چھے نمبر سے بلکل بات نہ کرنا حوالہ ابداو سریف حدیث نمبر پندرہ نمبر ساتھ خڑے حدیث پہ سابنا کرنا حوالہ ابداو ماجہ حدیث نمبر تین سو نو نمبر نو نمبر آٹھ بائی ہاتھ سے استنجہ کرنا حوالہ مخار سریف حدیث نمبر ایک سو چوور نمبر نو استنجہ کے بعد مٹی یا مٹی وغیرہ مٹی یا سابن وغیرہ سے اچھی ترے ہاتھ دھو لینا حوالہ ابداو سریف حدیث نمبر پیتاریس نمبر دس دائے پیر سے باہر آنا حوالہ بخار سریف حدیث نمبر چار سو چھبیس نمبر گیارہ بار آنے کے بعد کی دعا پڑھنا حوالہ ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو سبق نمبر آٹھ خاص خاص موقع پر کہہ جانے والے مسنون کلیمات اچھی جگہ پر چڑھتے ہوا کہے اللہ اکبر ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے حوالہ بخار سریف حدیث نمبر دو ہجار نسو تران میں نیچہ تر توقع کہے سبحان اللہ ترجمہ اللہ کی جات باک ہے حوالہ بخار سریف حدیث نمبر دو ہجار نسو تران میں ٹھیک آنے پر الحمدللہ کہے حوالہ بخار سریف حدیث نمبر چھ ہجار دو سو چو بیر ترجمہ ترجمہ ماں تعریف اللہ کے لیے ہیں حوالہ بخار سریف عدیث نمبر چھہجار دو سو چوبیس چھیکنے والے کی جواب میں ارحمت اللہ کہے ترجمہ اللہ تم پر رحم کرے حوالہ بخار سریف عدیث نمبر چھہجار دو سو چوبیس کسی کام کا ارادہ ظاہر کرے تو کہے انشاءاللہ ترجمہ اگر اللہ نے چاہا حوالہ سورہ کیف آیت نمبر چوبیس جب کوئی چیز اچھ لگے تو کہے ماشاءاللہ ترجمہ جو اللہ چاہے حوالہ سورہ کیف آیت نمبر انتالیس اب گصہ آئے تو کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ میں سیطان مردوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حوالہ بخار سریف عدیث نمبر تین ہجار دو سو باون تین ہجار دو سو باون چھوٹے چھوٹے بچوں میں جب یہ سراحیت یہ جاپن یہ شان ہے تو یقین ہم یہ بچے ایک بڑے کام دارے تو انشاءاللہ انجام جہاں رہے بنیں